بسم اللہ الرحمن الرحیم F. P.R.1 F.Y.R.1 F.R.1 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 فر1 اور بی لا فر1 اور بی لا دونوں رہ گئے سچ بی لا سار کرش بھائی تھا فر1 اور بیلا آرون پاس ہوگی ہے بیڑانی آرون پاس ہوگی ہے بیڑانی 41 پہ آرون پاس ہوگی ہے بیڑانی میں نے آر ٹو بیل اور ایم ایف دیا تھا علم دلیلہ تینوں پاس ہیں غلطی سے اسلام علیکم سر میں نے ایم ایف ای آر ٹو اور سیلا دیا تینوں پاس ہیں سر آرون اور بیلا کا دیا تھا دونوں پاس ہوگی ہیں آرون پاس ہوگی ہے بیلا کا دیا تھا پاس ہے آرون پاس ہوگی ہے بیلا کا دیا تھا پاس ہے سر بیلا دیتی پاس ہے میں ہوں گیشور جو اندیا تھا دونے پیلے دیا تھا دیا تھا دیا تھا coordinates دیا تھا دیا تھا exempt تیرے تھا پاس لکنی اصل میں یہ سانی بات کا کوئی اور میننگ نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ آپ سب بچے وہی بات سنیں آپ کے کانوں میں وہی بات جائے جو آپ سننا چاہتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اکثر بچوں کا خیال ہی ہوتا ہے کہ آئی کیا پاس نہیں کرنا یہ کیسے ہوگا حاصل آج کل یہ ویڈے نے مومبر میں بچے اپیئر ہو رہے ہیں پھر دی سمبر میں واقعی تین پھر دیں کہ ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو آر ون تو کریش پیچ کا پیپر ہی نہیں ہے تو یہ بچے بیٹھے ہیں جنہوں نے رکھا پاس کیا 45 ڈیز میں یہ اس میں سے کوالیفائی کر گئے دو چیزیں ہمیشہ ایرریلیونٹ ہیں میں اس سے پہلے سیلا کی کلاس پڑھاتے ہیں میں نے اب سیلا میں بچے زیادہ ظاہر ہے تھوڑے مچور کا مطلب ہے انہوں نے زیادہ آپ میں سے تو بہت سارے بچے ہیں جن کی یہ پہلی اٹیمٹ ہے سیلا میں جو بچے بیٹھے ہیں اس میں سے کوئی بھی بچا وہ نہیں ہے جو پہلی اٹیمٹ والا ہے یہ بچا وہاں سیلا پڑھ بھی رہا تھا تو میں نے اپنی زندگی میں کسی کلاس میں اتنا اچھا ریزلٹ نہیں سنا جتنا اس سے پہلے والی کلاس میں ہم سن کے آئے ہیں اٹ لیسٹ ایٹی پرسنٹ سٹوڈنٹ ایسے ہیں جنہوں نے تین تین پیپر دی ہیں اور تینوں کے تینوں پاس ہیں تو وہ بریسک بیج والے اکثریت بچے بریسک بیج والے تھے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریزلٹ وہی ہے جو آپ ہیں آئی کیپ کا ریزلٹ اور آپ کے درمیان میں پانچ پرسنٹ لوگ ہیں جو ہو سکتا ہے جن کو اللہ کی طرف سے کوئی ایک آزمائش آئی انہوں نے پڑا ہوا تھا اور پھر بھی خدا نہ خواستہ کسی مشکل کا شکار ہو گئے ان بچوں کی تعداد پانچ پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے باقی ریزلٹ وہی ہے جو آپ دیورنگ دا سیشن ہیں اگر آپ دیورنگ دا سیشن ٹائم مینجمنٹ کر رہے ہیں اپنا مائنڈ مینجمنٹ کر کے چل رہے ہیں تو کہیں کوئی فیلیر کا چانس نہیں ہے اسی کلاس میں میرا خیرہ تین بچے شاید تھے جنہوں نے پورا گروپے دیا ہوا تھا اور پورا گروپے پاس کیا ہوا ابھی سپسات والے روم میں ہم یہ کلاس کنڈک کر کے آئے ہیں حالانکہ میں ذاتی طور پہ بچہ کہ میرے پاس کبھی بھی آتا ہے کہ سر میں چار پیپر رکھ لوں تو میں ہمیشہ منہ کرتا ہوں ہمیشہ منہ کرتا ہوں کہ بیٹا چار نہیں رکھنے بس تین پیپر ہوتا ہے تین پیپر ٹھیک ہے لیکن بچے اچھا ایک بچہ ابھی میں وہ ڈائلاغ اس کلاس میں بول کے آئے ہوں کہ یار تم چھپے رہے اس تم نکلے ہو ایک بچہ بہت دفعہ نا ٹیچر کی نظر میں ایک بچہ بڑا ایوریج سا بچہ ہوتا ہے کہ سر میں نے گروپ اے رکھا تھا میرا پورا پاس ہوئا ہے لیکن جانے آئی واس شوق کہ یہ بچہ کہہ رہا ہے میرا پورا گروپ اے ایک پہلی اٹیممنٹ پاس ہوئا ہے آئی کیپ میں آپ نے بہت زیادہ پڑھ کے پاس نہیں ہونا اپنی ریگولیریٹی سے پاس ہونا ہے روٹین سے پاس ہونا ہے اگر آپ روز کا کام روز کر رہے ہیں کوئی بندہ دنیا کی طاقت آپ کو فیل نہیں کر سکتی جو مرضی ہو جائے لیکن اگر آپ آخری دنوں میں جا کے پاس ہونے کا سوچ رہے ہیں تو پھر بہرحال پاس ہو بھی سکتے ہیں اور کوئی دانہ خاصتہ نہیں بھی ہو سکتے ہیں پھر یہ والی بات بھی بہت زیادہ ریلیونٹ نہیں ہوتی اکثر بچے نا جو آئی کیپ کا پاس ریٹ ہے نا اس کو بینچ مارک کرتے ہیں مثلا ہمارے جو سبجیکٹ سے بی لاؤ ٹیکس سے شروع کرتے ہیں 43% پاس ریٹ بی لاؤ 43% پاس ریٹ سی لاؤ 43% پاس ریٹ ہم تو وہ پیپر پڑھاتے ہی نہیں ہیں جس کا 43 سے کم پاس ریٹ ہے ٹھیک ہے نا سارے پیپر میں آئی کیپ کا جو پاس ریٹ ہے that is 43% اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ پیپر ہے cost کا that is 23% پاس ریٹ جو کہ پچھلی دفعہ 55% 55% سے drop ہو کے یہ 23% پہ آیا ہے میں سی لاؤ کی کلاس میں کھڑا تھا وہاں وہ بچے اکثریت بچے وہ ہیں جنہوں نے cost کا پیپر دیا تھا almost سارے بچے پاس تھے یعنی یہ کچھ نہیں indicate کر رہا آپ سب کے ذہنوں میں آپ میں سے اکثر بچے بی لاؤ پاس کر چکے ہیں بی لاؤ کے اوپر ایک tag لگا ہوا ہے اوہ یار یہ تو ہوئی جانا ہے تو کیا اس کا سو فی صد ریزلٹ آیا ہے یہاں بھی majority of the student fail ہے نا majority 57% بچے fail ہیں تو پتہ یہ لگا کہ پیپر کا آسان ہونا پیپر کا مشکل ہونا matter نہیں کرتا matter کرتا ہے آپ نے اس کی تیاری کی ہے پورے پاکستان میں سے 23% بچے پاس ہو رہے ہیں یہ بھی matter نہیں کرتا جو بچہ خود fail ہو گیا اس کے لیے 100% fail ہے جو پاس ہو گیا اس کے لیے 100% پاس ہے ختم نہ ابھی میں اس کلاس میں آنے سے پہلے ایک بچہ اور اب ظاہر ہے یہ اگلے تین چار دن ہمیں بچوں نے ملنا ہے یہی سے ہی teacher کو مطلب teacher ایک social service بھی دے رہا ہوتا ہے بچوں کو تھوڑا سا ان کی catharsis بھی کر رہا ہوتا ہے اور teacher کو خود بھی کچھ چیزیں سمجھ آ رہی ہوتے ہیں خود بھی learn کر رہا ہوتا ہے ایک بڑی مزیدار case study آئی ہے ابھی ادنان صاحب اور میں بھی discuss کر رہے تھے کیونکہ وہ بچہ دونوں میں الگ الگ ملا مجھے سی لک کی کلاس میں ملا سر کو ویسے ملا اس بچے نے چار پیپر دیئے تھے گروپے پورا دیئے تھا صرف cost پاس ہو گیا سر نے بھی بتایا کلاس وہ بچہ مجھے بھی ملا اب ہم دونوں آپس میں میں نے کہا سر لگتا ہے یہ ایک ہی بچہ ہے جو میں دو لوگ کوئی بات بتایا اس کا صرف cost پاس ہو گیا باقی سارے فیلو کہاں گیا یہ tag کہ بیلا سان ہے جی فلان سان ہے جی یہ تو آپ ہیں کہ آپ پیپر کو کیسے لے کے چل رہے ہیں خدا نہ خاصتہ آپ کسی پیپر کو غلط طریقے سے لے کے چلیں گے تو غلط ہو جائے گا کام ٹھیک طریقے سے لے کے چلیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا ساری مارکٹ مطلب ہم کیونکہ رائز میں صرف crash badge کراتے ہیں fr1 کا مارکٹ میں نہیں کراتے crash crash fr1 کا ساری مارکٹ مل کر یہ بات کیا رہی ہوتے جی fr1 تو crash میں رکھنا ہی نہیں چاہیے fr2 رکھنا ہی نہیں چاہیے یہ آپ ہی لوگ بیٹھے ہیں پاس ہو کے آئے ہیں کہ نہیں آئے 45 دنوں میں یہ سب آپ ہیں ہم نہیں ہیں اس میں زائد کبھی نویدن ساری ہمارا رول پانچ پرسنٹ ہے نہیں پانچ دس کر لیں زیادہ دھائی کر لیں آپ لوگ ہیں ہمارا رول صرف اس میں ہے کہ ہم منٹلی آپ کے مائنڈ سیٹ کو کلٹیویٹ کر دیں کہ یار it is possible that's right وہ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ہڈیوں میں سے تو آپ کی گزرنا ہے مہنت تو آپ نہیں کرنی ہے پڑ تو آپ ہی رہے ہیں ہاں ہم کتھارسیز کر سکتے ہیں آپ کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے کونسیپ ڈیلیور کر سکتے ہیں ریپیٹیشن کر کے کوئی ففٹی سکسٹی پرسنٹ چیزیں یہاں یاد کروا سکتے ہیں لیکن it's all about you it's all about you ہمارا ایک بریسک بیج تھا جو کہ تھوڑا سا آپ میں سے بریسک بیج کے بچے کوئی بیٹھے ہیں اس کلاس میں اس کلاس میں بریسک بیج نہیں ایف سیون مجوریٹی بریسک بیج بیٹھے ہیں یہ تقریبا ساڑھے تین ماہ کا سیشن تھا crash بیج تھا 45 days والا تھا 60 days والا تھا اور وہ تقریبا اس میں 30 days further add تھی وہ 90 days والا تھا ایسے کہیے ان دونوں بیج کے اوپر generally generally ساری مارکٹ یہ کہہ رہی ہوتے کہ یا رائز والے بچوں کو پیسے کٹھے کرانے کے لئے بیٹھے ہیں آپ بتائیں آپ میں سے کس سے صرف ہم نے پیسے کٹے کی ہیں سب بچے دو 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 پیپر پاس کر کے بیٹھے ہیں اور بریسک بیج میں تو انشاءاللہ ایک آدن میں ہم result بھی compile کر رہے ہیں پھر آپ سے actual facts and figure discuss کریں گے تین تین پیپر والے بچوں نے تو کمال کا رکھا ہے ماشاءاللہ میں پھر بار بار بول رہا ہوں یہ آپ ہیں کیوں کیا کسٹ کہیں سے پڑھ رہے تھے تیسری دفعہ یا دوسری دفعہ فیل ہوا ہے تو اتنان صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جب میں میں کلاس میں ہوں تو وہ بھی کلاس میں نکلیں اس گیپ کے درمیان سیلا بچیاں فیل کر کے آئے ہیں کسٹ کی دوسری تیسری اٹیمٹ ہے اگر آپ line and lens سے نہیں پڑھیں گے تو بالکل ایسے بھی ہو سکتا اور اگر آپ proper line and lens سے پڑھیں گے تو سی ایسا پروفیشن نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ فیل ہوں گے آئی کیپ کچھ نہیں کر رہا کم از کم اتنا اپنا ذہن بنا لیں کہ آئی کیپ کچھ نہیں کر رہا آپ پاس ہو رہے ہیں اگر آپ پڑھ رہے ہیں آپ فیل ہو رہے ہیں اگر کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی کوئی لیکن آخری لمحے کوئی ایسی بات ہو گئی ہے آخری دنوں میں کوئی ایسی بات ہو گئی ہے بلکل اگزام سینٹر میں پہنچ گئے کیونکہ اس دن آپ کے اوپر کہیں سے کوئی پینک نہیں کریئٹ ہونا چاہیے آپ کو یاد ہے کہ ہم تو کلکولیٹر بھی دو لے کے جانے کی باتیں کرتے ہیں اگزام آپ کہیں تھوڑا سا لیٹ ہو آگے ٹریفک جیم ہو گیا اب ایک دھم پینک ہو گئے اس دن نہیں ایسے ہونا چاہیے آپ کو تھوڑا سا ٹائم لے کے نکل چاہیے وہاں بھلے دس منٹ پہلے 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 کوئی بات نہیں ہے لیکن آپ لیٹ نہیں ہونا چاہیے اس لیے بھائی اپنے آپ کو دوبارہ سے اہد کرے اپنے ساتھ آپ میں سے کوئی بچہ ایسا بیٹھا ہوا خدا خاصتہ جس کا پیپر کوئی فیل بھی ہو گیا کوئی قیامت نہیں آگئی کوئی قیامت نہیں آگئی اپنے آپ کو دوبارہ ٹھیک کریں دوبارہ اپنی ٹھیک کریں موٹیویٹیڈ رہیں پوزیٹیو رہیں ہاں کچھ چیزیں ہیں کسیمیٹک سائیڈ ہیں ہو جائیں تو بہت ہی اچھا ہے لیکن نہیں ہوئی تو اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہو جاتے بعض بچے ہیں میں نے تو سوچا تھا پہلی پہلی اٹینڈ میں کوالیفی کرنا تو میرا بگ فارم میں جانے کا چانس زیادہ تھا ہاں یہ کینن زیادہ تھا لیکن آپ کو پتہ کہ گیم آف چانس کے اوپر کوئی زندگی کا ڈسین نہیں کیا جا سکتا کبھی بھی آپ عظیوم کر لیں یہ کمرہ پورے کا پورا کسی بہت چھوٹے دانوں سے بھرا ہوا ہے جیسے گندم کے دانے اب اس میں کئی کڑوڑ دانے آ جائیں گے پورے کمرے میں اس میں سے ایک دانے کے اوپر ایک گرین کے اوپر ہم پوٹاشیم سائنمائیڈ لگا دیتے ہیں دنیا کا سب سے تیز زہر کیونکہ زبان کو اگر وہ دانہ ٹچ ہوگا تو ڈیت ہو جائے گی اب ہم کہتے ہیں یار ایک کڑوڑ دانوں میں سے ایک دانے کو صرف زہر لگا ہوا ہے تو آپ سب ہسی خوشی سے دانہ اٹھا کے کھا لیں گے نا نہیں کھائیں گے نا کوئی ذی شعور آدمی اس ایک دانے کو زہر لگا ہوا ہے پروبی بیلٹی کی سائنس لگائیں بیلٹی پر زندگی کے ڈیسین نہیں ہوتے چانس زہدہ ہے بھائی اگر پہلی پہلی اٹین میں کوالی فائی کر رہے ہیں تو چلو چانس زہدہ ہے تو کیا اگر نہیں کر رہے تو چانس کام ہے ایسا نہیں ہے ایک چانس ہے ہاں کاسمیٹک سائیڈ زہدہ اچھ ہے جیسے انہیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ بیلنس ڈائٹ ہوتی کیا اور ہمارے سے زیادہ ایکٹیو تھے ہمارے سے زیادہ اچھی زندگی گزار کے تو کسی چیز کا پوزیٹیو ہونا کسی چیز کا اچھا ہونا یہ اچھی بات ہے اچھی ہو جائے تو اچھی ہے نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں اس کے گرد نہیں زندگی گھوم رہی زندگی اس کا تواف نہیں کر رہی زندگی آگے چل رہی ایسے بچے بھی ہیں آپ اس وقت کوئی تقریباً 250 کہ دیتے 250 سٹوڈنٹ ایسے ہیں جس کے اوپر آئی کی وہ پولیسی لگنے جاری ہے چار سا ڈس کوالیفکیشن ٹھیک ہے نا وہ منتیں مانگ رہے ہیں درباہ میں کھڑے ہیں کہ آئی کیا پہ ایک اٹمٹ دے دے اور ہم پاس ہو جائیں آخری اٹمٹ سے گریس پیریوڈ لے کے پاس ہوں گے اس کا مطلب ہے ابھی اندھیرہ نہیں ہوا آگے ہمارے پاس جو اٹمٹ ہوتی چار سال کی آٹھ اٹمٹ ہوتی پورا کیف کوالیفی کرنے کیلئے جبکہ میکسیمم تین لگ رہی ہوتی ہیں بہت زیادہ بھی چار لگ رہی ہوتی اگلی چار کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن کچھ بچے تو فنکار ہیں یا ان کے کوئی سرکمسٹرانسی زیادسے ہیں اب آئی کیپ نے اس دفعہ ابھی تک ریلیکس نہیں کیا انہیں پہلے ریلیکس سیشن دے کر ایک 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 ٹیم دے دی تھی اس کے باوجود بھی یہ کوالیفائی نہیں کر سکے اب کیونکہ ہم سوشل میڈیا پر بدنام ہیں تو وہ سارے بچے کئی نہ کئی کئی نہ کئی کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں اپروچ کرتے ہیں ان کا مقدمہ لڑنے کی کوشش کرتے ہیں آئی کی اپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں اس فورم پہ آواز اٹھاتے ہیں لیکن فیل حال پر سو تک جتی بھی گفتگو ہی ہے آئی کی یقین جانے اگر انہیں ایک اٹیم مل جائے تو یہ سارے شکرانے کے نفل ادا کریں گے why why کیا کیا اٹیم بڑھنے سے ان کا مستقبل اندھیر ہو گیا نہیں ہوا نا یہ پھر کسی فرم میں آرٹیکل کریں گے آرٹیکل کرنے کے بعد سب چارڈڈ اکاؤنٹ برابر ہو جاتے ہیں سوائے پہلا ایک سال نکال لیں یہ بڑی فرم سے آیا یہ چھوٹی فرم سے آیا ایک سال تک یہ بات رہے گی اس کے بعد ختم ہوگی بات یس ہنڈر پرسنٹ ایسی اسی وجہ سے آئی کیونکہ ماں کا رول پلے کرنا ہے ہمیشہ ریگولیٹر نے ماں کا رول پلے کرنا ہے کہ اس نے زبردستی آپ کو لگے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں بچے بگ فور فرم کے فوبیا میں مبتلا ہوگئے آئی کیپ نے ایک اچھا کام کیا بہت اچھا کام کیا چھ مہین کے اندر جس نے آرٹیکل کرنے کرے پرسوں کی خبر یہ تھی کہ 93% لوگوں نے فرم کو جوائن کر چکے ہوئے ہیں اس ٹائم فریم کے اندر جو آئی کیپ دے رہے بظاہر 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 بچوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ بلکل ویسے وہی والی تکلیف ہے جب وارڈن آپ کا چلان کر رہا ہے کہ آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی ہوئی یا ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا یہ چلان میری فیور میں ہو رہا ہے میرے اگینس نہیں ہو رہا یہ اگزیکٹلی وہی والی رسٹکشن ہے یہ ایسے لوگ احتجاج کر رہے ہوں ہمیں ہیلمٹ پہننے پہنے مجبور کیا جا رہا ہے سیٹ بیلٹ لگانے پہ یہ ہماری فیور بھی ہماری فیور بھی بس ٹھیک ہے اگر کسی اچھی فرم میں آگیا بہت ہی اچھی بڑی فرم سے آئے ہیں یہ سب خود چھوٹی فرم سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ چیزیں آئی کیپ میں تو آپ پہ دوسری سال لگا لیں آپ بہت زیادہ لگانا چاہتے ہیں دو سال کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا آپ نے کس فرم سے کیا کی آپ کی اپنی شناخت ہے آپ خود ہیں جو بھی ہیں تو کہیں بھی ضرورت نہیں ہے اس بات کی اس کا یہ مطلب ہے بگ فرم میں جانے کی خواہش چھوڑ دیں اس فرق کو سمجھ دیں اس کو میں وہ لفظ بول رہا ہوں کہ یہ کاسمیٹک سائیڈ ہے کہ میری پہلی کوشش تو بگ فور میں جانے ہی کی ہوگی پھر میں ایسا ایسا ہوں گا پھر جہاں مجھے جگہ ملے گی میں وہاں چلا جاؤں گا کوالیفائی کروں گا ایک ڈیٹھ سال کے اندر اندر ختم کانے زندگی کو آگے چلنا ہے ہم نے ایسے بچے دیکھے دیکھے ہیں بگ فور کے انتظر میں اکثر بچوں کو کبھی سمجھانے کے لئے کہہ دیتا تھا کہ تمہاری سکولنگ کہاں سے ہے گورنمنٹ سکولنگ میں نے کہاں تم سیدھے بگ فور میں جانا ساتھ خدا کا خوف کرو یا میں اپنی مثال دیتا ہوں بھائی میں کپڑے وہ پینے ہوئے ہیں جو میں افورڈ کرتا ہوں میں نے گاڑی وہ رکھی ہوئی ہے جو میں افورڈ کرتا ہوں ملہ کیا یہ آخری گاڑی ہے نہیں اس سے اوپر اتنی گاڑی ہوں گی میری وش لس میں پتہ نہیں کیا کیا ہوگا لیکن کرنا تو ہے جو میں افورڈ کرتا ہوں ایسی فرم بھی آپ نے وہی جوائن کرنی ہے جو آپ افورڈ کرتے ہیں اگر ریفرنس نہیں ہے اگر ریفرنس بیس ہو رہی ہے یا ٹیلنٹ بیس جس پہ بھی کرائیٹیریا پہ ہو رہا ہے بھئی آگے چلنا ہے آپ میں سے کبھی آکے آج میں نے ریزل پوچھا آپ سے یہ پوچھا آپ کس سکول سے پڑھ کر ہیں کچھ نہیں پوچھ ہے ایسی جب آپ سی اے کر لیں گے تو سی اے کا کس فرم سے کیا یہ ایسی زندگی کو آگے چلنا ہوتا ہے اس پہ ٹینشن نہیں لے رہے تھے میں نے پہلی اٹمٹ میں سوچ تھا پورا سی اٹمٹ لگ گئی ہے ہمیشہ زندگی کو آگے چلنا ہوتا ہے ہمیشہ زندگی کو آگے چلنا ہوتا ہے کل ہم بھی آگے چلیں گے انشاءاللہ اور کل سے پھرنا شروع کریں گے کل سے باقاعدہ آپ سیریس ہو جائیں گے پوسٹ ریزلٹ کے فوراں بات تھوڑی کلاسیز جو ہمیشہ سیریس ہو جائے کرتی تھوڑا سا فوکس کریئٹ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ کل سے آپ سب لوگوں نے پوزیٹیو ہو کے آنا اور کل سے انشاءاللہ آگے چلیں گے کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ